پہلے زمانے میں لوگ اپنے اوپر کوئی مشکلات آتی تو پریشان ہوتے تھے آج ہم خود کے دکھ سے نہیں دوسروں کے سخ سے بے چہنے کوئی بندے کو پریشان ہی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے گناہوں کی سزا ہے لیکن اگر کوئی پریشان ہی ہم پر آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائی جو بھی بری چیزوں کا آپ لوگ نشا کر رہے ہو جس بھی چیز کا آپ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو دیکھو نشا کرنا پسند ہے تو ایجوکیشن کا نشا کرو نا پاسٹ میں جو ہوا بھول جاؤ فیوچر میں جو ہونے والا اپنے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کی بس میں ہے تو کیا آج آپ کا پریزن بس آپ کے ہاتھ میں ہے اسے یوٹیلائز کرو حسن سورت ایک وقت تک کلے چمکتی ہے لیکن حسن سیرف کو اگر آپ سوار ہوگے تو وہ آپ کو دنیا میں چمکائے گی اور آخرت میں اندھیر کا چراغ بن جائے گی آپ لوگے کے لئے کیا کوئی ایک چھوٹے سی بیج کو دیکھ کے بتا سکتا ہے آج ایک چھوٹا سا بیج کل جا کے بہت بڑا حالی شاہ برگت کا پیڑ بن جائے گا آج ایک چھوٹی سی کی گئی ہوئی سگنیچر کوئی بتا سکتا ہے کہ کل جا کے بہت بڑا آرڈا گراف بن جائے گا فیماس دو سال پہلے یہ بھی لڑکا جم آف دا ورکشاپ آوارڈ لیا تھا آج کتنا کانفیڈنس اور کیسا زبردست موٹیویٹ بندوں کو کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انگلی شاہز اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر کیسے سپیکرز اوبر رہے ہیں ڈاکٹر رفیق صاحب یہ آپ کا خواب تھا وہ پورا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ it is just the beginning revolution آئے گا اور بھارت چمکے گا اور اس میں ہمارے نوجوان بچوں کا بہت بڑا contribution رہے گا اس میں انس کا بھی نام چمکے گا انشاءاللہ always believe in yourself always identify the potential the energy the power in yourself and never mind the taunts of the people if there are many people who are demotivating you decreasing you then don't worry even if your own family your own relatives friends and family are demotivating you then don't worry my friends because there were many prophets who had gone through this phase اپنے خود کے بھائیوں نے ڈھکیل دیا تھا کوئے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد تھی جلن تھی خود کے بھائیوں نے ڈھکل دیا خون تا خود کا پھر بھی ڈھکل دیا کوئے میں ڈال دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے بڑی آگ خالدی ہوئی آگ تھی جہاں پہ اڑتے ہوئے پرندے اس آگ کو دیکھ کے نیچے گر رہے تھے اتنی بڑی خالدی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا لیکن ان کو خود پہ اور اللہ پہ یقین تھا تب جا کے اللہ کے مدد آئی اگر آپ لوگ ایک ایسی سیچویشن میں ہیں جہاں آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ ابھی کیا کرنا ہے کون سے راستے سے نکلنا ہے کون سے راستہ اپنانا ہے یاد کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ جو مچھلی کے پیٹے میں نجانے کتنے سال تک رہے لیکن بس اپنا ایمان پکا ہونے کے وجہ سے آج ان کا اگزامبل میں آپ لوگوں کو دے پا رہا ہوں لوگ آپ کو تانے مار رہے ہیں لوگ آپ کو تانے کس رہے ہیں آپ کو نیچا دکھا رہے ہیں آپ کی ٹانگ کھیچ رہے ہیں بھرا بھلا کہہ رہے ہیں تو ڈرنا من کیونکہ آپ اس دور سے گزر رہے ہو جس دور سے ہمارے نبی اکرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے جب بھی راستے سے جاتے آسپڑس والے کنکڑ سے مارتے لہوں ان کے باڈی سے گرتا تھا انہی شدت والی درد سے انہیں گزرنا پڑتا تھا پھر بھی ہمارے نبی ان کے لیے ان کو بیک آنسر یا پھر ان پر حملہ ور نہیں ہوتے تھے بلکہ انہی کے لیے دعا کرتے تھے انہی کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے ویسی پرسنیلیٹی ہمیں بننا ہے آج کے دن ویسا مائنڈ سیٹ ویسا جوش ویسا دماغ ویسا اپنے اندر کیاریکٹر ڈیولپ کرنا ہے پہلے کے زمانے میں لوگ اتنے پاورفل اتنے سٹرانگ ہوا کرتے تھے لیکن آج آج ہم بہت ویک ہو چکے پوری طرح سے کمزرف اور کمزور ہو چکے میں فیزیکلی بات نہیں کر رہا ہوں منٹلی ہم پوری طرح سے ڈسٹروئے ہو چکے ہیں ہماری سوچ نہ جانے کس قدر گر چکی ہے پہلے زمانے میں لوگ اگر اپنے اوپر کوئی مشکلات آتی ہمارا پڑوس والا یا پھر مرا بڑا بھائی یا پھر ہمارا کوئی بزنس پارٹنر اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے ہمیں حسد ہوتی ہے ہمیں جلن ہوتی ہے دیکھا نہیں جاتا اس سے آج ایسا دور آ چکا ہے ہماری سوچ کو نجانے کیسا زنگ لگ چکا ہے کہ اگر کوئی بندے کو پریشانی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے گناہوں کی سزا ہے لیکن اگر کوئی پریشانی ہم پر آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے یہ ہماری سوچ ہو چکے کہ اگر دوسرا کوئی ہے تو وہ اس کے گناہوں کی سزا اور اگر ہمارے اوپر کچھ بیٹھتی ہے تو اللہ آزمائ رہا ہے ابھی خود کے گربان میں جھاک کر دیکھیں کہ آپ کتنے دودھ اور کتنے پانی میں ہیں اپنے تنکنگ پروسس کو ڈیویلپ کرو چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو یہ سارے برے کام یہ ساری بری چیزیں بری سوچ بری سنگت کو نکال دو اپنی لائف سے ڈیویلپ کرنا شروع کرو اپنے اندر کے سکلز کو اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو کیریکٹر کو ڈیویلپ کرنا شروع کرو اپنے اندر کے اخلاقیت عدب کو ان ساری چیزوں کو ڈیویلپ کرو اپنے اندر ایک نیا بندہ پیدا کرو ایک نیا جوش لے آؤ نہ جانے میری کتنی ساری بہنیں ہیں یہاں پر سب تو نہیں پر کچھ ضرور ہوں گے جنازہ نے آئینے کے سامنے کتنے کتنے گھنٹوں بٹاتے ہیں چہرے کے اوپر اللہ نے اتنے چھ خوبصورتی دی ہے اس کو بگاڑنے میں لگے رہتے ہیں گھنٹے گھنٹوں بیٹ جاتے ہیں آئینے کے سامنے لیکن یاد رکھنا حسنِ سورت ایک وقت تک کیلئے چمک دی ہے لیکن حسنِ سیرت کو اگر آپ سوار ہوگے تو وہ آپ کو دنیا میں چمکائے گی اور آخرت میں اندھیر کا چراغ بن جائے گی آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ عدب اور اخلاق ریسپیکٹ کے ساتھ ہر ایک سے پیش آؤ چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ وقت میں بڑا ہو یا پھر کوئی بھی ہو ریسپیکٹ دکھاؤ کیونکہ جب آپ ان لوگوں کو آنر کرتے ہو ان لوگوں ریسپیکٹ دیتے ہو تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز جھلکتی ہیں آپ کے استاد کی ٹیچنگز جھلکتی ہیں آپ کے پیرنٹس کی پروریش جھلکتی ہیں لوگ سیکنڈ میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کس بیگراؤن سے ہے اس بندے کی کیا پروریش ہو چکے ہیں اس کے پیرنٹس نے کتنی محنت کی ہے اس بندے کے پیچھے لوگ توراً سمجھ جاتے ہیں آپ کے اخلاق سے اور جو بھی آپ اپنی لائف میں ڈریمز اچیف کرو گولز اچیف کرو میں اللہ بلیس یو انہوں نے اپنے اولاد کے خاطر اپنے خود کی زندگی خود کے ڈریمز کو قربان کر دیا ہے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس لیے آپ لوگوں کو پہلے جو بھی کرنا ہے جو بھی اپنی لائف میں مقام حاصل کرنا ہے اپنے پیرنٹس کے لیے حاصل کرنا ہے بہت سارے سکسیسفل انڈیویجنز بہت سارے سکسیسفل انٹرپنورز ہیں بزنسمنز ہیں ہر چیز وہ چاہے زندہ نہیں ہے وہ لوگ ترستے کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو مجھے ترقی کے سیڈہ چڑتے ہوئے دے کر کتنا خوش ہوتی آج میری اببو ہوتے تو میری پیٹ تھپ تھپا کر مجھے کہتے شاباش بیٹا تُنے کر دکھایا وہ لوگ ترستے ان چیز کے لیے because they have those emotions and feelings but now you all have that golden opportunity to prove yourself and to make your teacher your parents or yourself feel proud all across the globe آپ سب کے پاس وہ golden opportunity ہے تو لگ جاؤ کام کے پیچھے اپنے سپنوں کے پیچھے اپنے parents کے سپنوں کے پیچھے کام کرنا شروع کر دو علم حاصل کرنا شروع کر دو اور اپنے آج کے اوپر کام کرنا شروع کرو آج جو ملا ہے آپ کو یہ opportunity آپ اس آج کو utilize کرو اچھے سے productive way میں use کرو اسی innovate کرو explore کرو کچھ learn کرو پر آج کو productive way میں utilize کرو present کو استعمال کرنا present کو جینا سیکھو past میں جو ہوا بھول جاؤ future میں جو ہونے والا اپنے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کی بس میں ہے تو کیا آج آپ کا present بس آپ کے ہاتھ میں ہے اسے utilize کرو کیا کوئی ایک چھوٹے سے بیج کو دیکھ کے بتا سکتا ہے آج ایک چھوٹا سا بیج کل جا کے ایک بہت بڑا علیشان برگت تپیڑ بن جائے گا آج ایک چھوٹی سی کی گئی ہوئی signature کوئی بتا سکتا ہے کہ کل جا کے ایک بہت بڑا autograph بن جائے گا famous میرے جتنے بھی نوجوان بھائیہ ہیں جو بھی بوری چیزوں کا آپ لوگ نشاہ کر رہے ہو جس بھی چیز میں آپ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو دیکھو نشاہ کرنا پسند ہے تو ایجوکیشن کا نشاہ کرو نا ایجوکیشن کا نشاہ کرنے کس نے روکھا ہے آپ لوگو ایجوکیشن کا نشاہ کرو گے تو زندگی میں آپ کو اوپر لے جا کے لوگ سروں پہ بٹھا کے آپ لوگوں کو آنر کریں اور انکے بھی جب آئے گا تیرا زمانہ تکیو بری مچ اور ایجوکیشن کا نشاہ کر رہا ہے واندفول ماشااللہ واندفول پارٹیسپنٹس دو سال پہلے یہ بھی لڑکا جم آف دورکشاپ آوارد لیا تھا آج کتنا کانفیدنس اور کیسا زبردست موٹیویٹ بندوں کو کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش آز اکیڈمی کے پلاتفارم پر کیسے سپیکرز اوبر رہے ہیں یہ آپ کا خواب تھا وہ پورا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہو انشاءاللہ یہ میں پرامیس یہ جو پرامیس ہے یہ جو پرامیس ہے آپ دعا کرتے رہے ہیں انشاءاللہ ریولیوشن آئے گا اور بھارت چمکے گا اور اس میں ہمارے نوجوان بچوں کا بہت بڑا کانٹریبیشن رہے گا اس میں انس کا بھی نام چمکے گا انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بہترین سپیکر بہترین ٹرینر بہترین ہیومن بینگ بنائیں بہت امدہ بہت امدہ شکریہ 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 شکریہ